بھارت اور دکشن افریقہ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کا دوسرا میچ کیپ ٹاؤن میں کھیلا جائے گا اس مقابلے سے پہلے دکشن افریقہ کو بڑا جھٹکا لگا ہے تیز گیندباز گرال کوجزے ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں وہ بھارت دکشن افریقہ کے بیچ تین جنوری سے کھیلے جانے والے مقابلے کے لیے اپلپد نہیں رہیں گے گرال ٹیسٹ سیریز کے پہلے مقابلے میں دکت کا سامنا کر رہے تھے لہٰذا وہ دوسرے مقابلے تک فٹ نہیں ہو سکیں گے دکشن افریقہ نے اس کو لے کر جانکاری شیئر کی ہے دراصل بھارت دکشن افریقہ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ سینچورین میں کھیلا گیا تھا اس مقابلے میں بھارت کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا دکشن افریقہ کے تیز گیندباز گرال کوجزے اس میچ میں سوجن کی وجہ سے پریشان چل رہے تھے اس مقابلے کے بعد دکت کا خلاصہ ہوا اسے بورڈ نے گمبیرتا سے لیتے ہوئے سکین کے لیے بھیج آئے دکشن افریقہ نے کوجزے کی جگہ ابھی تک کسی دوسرے گھلاڑی کے نام کا اعلان نہیں کیا ہے بھارت کو سینچورین میں کھیلے کے ٹیسٹ میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس مقابلے میں بھارت نے پہلی پاری میں دو سو پہتالیس رن اور دوسری پاری میں ایک سو اکتیس رن بنائے تھے اس کے جواب میں دکشن افریقہ نے پہلی پاری میں چار سو آٹھ رن بنائے چور اکتر رن دے کر ایک وکٹ لیا وہیں دوسری پاری میں پانچ اوور ہی پھیک سکے انہوں نے اس دوران اٹھائیس رن خرچ کیے کوجزے اس میچ کے دوران گینبازی کرتے ہوئے چوٹیل ہو گئے تھے اور اب دوسرے ٹیسٹ مقابلے سے وہ باہر ہو گئے ہیں خلال اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ گرائل کوجزے کا دوسرے ٹیسٹ مقابلے سے باہر ہونا ٹیم انڈیا کے لیے اچھی بات ہے یا اس کا کوئی خاص فرق ٹیم انڈیا کو نہیں پڑے گا